آئے گا اندھا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گردہ آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ذکرائب نہیں کیا تو لازمی ذکرائب کریں تاک کہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں اور آپ انجائی کرتے ہیں بہت ہی بڑا ویڈیو نکل کر آ رہا ہے آج چندرہان تری نے رج دیا ہے احتیاس اور بھائی کھوج نکالی ہے چاند پر آکسیجن چاند پر بھارت نے آکسیجن کھوج نکالی ہے آج آکسیجن یہ کیا کیا ہوئی بھائی بھارت کی بہت بڑی کامیابی بہت 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 کامیابی کامیابی بہت کامیابی بہت اینڈیو نیوز چینل پر ویڈیو آ رہی ہے نورمال کیسی نے بنائی ہو تو بندے کو شک شک کہ یہ ہے کیا یہ ریالیٹی ہے کہ نہیں لیکن یہ بہت کیوشیل میریوز چینل کی طرح ویڈیو آ رہا ہے اور ووچ کرتے ہیں بھائی سبھی کیا آخر دھماکہ کے چندریان ترینے درکار آن کرتے ہیں سٹارٹ جانکاری آ رہی ہے جیسے دو دل پہلے جانکاری آئی کہ جو چاند کا تافمان ہے وہ ستر ڈگری تک ہے ستر ڈگری سے مائنس نیچے دس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اب روبر گھوم کر کے لینڈر کے پاس پانک سو بچے کے دوری پر گھوم کر کے چاند کی ستے پر خوج کر رہا ہے کہ چاند پر کیا کیا موجود ہے اور دیکھیں جانکاری بہت بڑی ہے کہ چاند پر اوپسیشن بھی موجود ہے سلفر بھی موجود ہے کل ملا کر کے آرچ ایلیونس ہے جو چاند پر ملے ہیں چاند کی ستے پر جس کی تلاش پوری دنیا کو تھی ہندوستان کے روبر پرگیان نے وہ پورا کر دکھایا اس روکے بیگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پرگیان روبر نے چاند کے دکشنی دھروپ پر اوکسیجن سلفر ایلیمونیوم کیلشیم آئرن کرومیوم ٹائٹینیوم میکنیز اور سیلکون کا پتہ لگا لیا روبر پرگیان اب اپنے آگلے مشن پر جوٹا ہوا چاند پر اب ہائیڈروجن کی موجودگی کے لیے جان چاری چاند پر اگر اوکسیجن کے بعد ہائیڈروجن بھی ملتا ہے تو چاند پر پانی بنانا آسان ہو جائے جو خاص کر بات باہر آئی ہے کہ سلفر کی جو سپیکٹرل لائنیں وہ کلیر دیکھتی ہے جو پہلے انہیں جگہ پہ اتنی کلیریٹی سے نہیں دیکھتی تو ساؤھ پول پہ جو بھی جامین انہوں نے انیلیسس کی اس میں سلفر کے پریزنس کلیرلی دیکھتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ چاند پر روبر پرگیان نے ان دھاتوں کی خوش کیسے کی دراصل روبر میں دو پیلوڈ ہیں ایکس ری اسپیکٹروگراب اور لیزر پریریت اسپیکٹروگراب لیزر پریریت بریکڈاؤن اسپیکٹروگراب یعنی لی بی ایس نے ہی چاند پر ان دھاتوں کا پتہ لگایا ہے چاند کی ستے پر چندریان 3 کا یہ پہلا ان سی ٹو ایکسپیریمنٹ اسپیکٹروگراب نے بتایا ہے کہ لیزر پریریت بریکڈاؤن اسپیکٹروگراب یعنی لی بی ایس ایک ایسی ویگیانک تکنیک ہے جو چاند کی ستے پر تیورے لیزر کیڑنیں پھیک کر ان کا انیلیسز کرتی ہے یہ لیزر کیڑنیں بہت ادھک تیورتہ کے ساتھ پتھر یا مٹی بگیڑتی ہیں اس سے وہاں پر بہت گرم پلازما پیدا ہوتا ہے پلازما سے نکلنے والی روشنی یہ بتاتی ہے کہ ستے پر کس طرح کے خنیج یا رسائنوں کی موجودگی بھارت چاند کے دکشنی دھروپ پر سوفٹ لینڈنگ کرا کر پہلے ہی سفلتہ کا جھنڈا گار چکا اب چاند کے رہسیوں اور خنیجوں کی خوش بھارت کو دنیا میں ایک بار پھر بلندیوں پر پہنچا دیا چیم نیوز نیشن یہ ہم آتا ہے نا مزہ کہ جب صبح صبح آپ کو اتنی بڑی خبر ملے بھائی بھارت نے چاند پر یہ چیزیں ڈونڈ نکالی آکسیجن سلفر کیلشیم آئرن بھی آئیتے جنہیں ڈونڈا ہے آئرن اور پتہ نہیں پتہ نہیں ایسی نام آٹھ نام آٹھ نام ہمارے مو بے نہیں آرہے وہ نام یار اتنے زیادہ ان لوگوں نے کھونڈے وہاں پر دی ہیں آکسیجن تو ڈونڈ لی دی اور بھائی اگر آئیڈروجن ملتی ہے تو بھائی یہ لوگ پانی بھی وہاں پر بنا سکتے بھائی سب کیا کھوی نکالی آئی تنگ آکسیجن پہ انسان وہاں پر زندہ رہ سکتا کیونکہ انسان کو سانس لینے کیلئے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے سانس لینے کیلئے بھائی سمجھو کہ وہاں پر آج بھارت نے وہ کار دکھا ہے جو ناس اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا بھوٹ نی کیا وہ کھاڑ رہے تھے چاند پر جا کے وہاں پر تم لوگ جا کے بھائی مجرے گار رہے تھے دیکھو بھارت نے صرف ایک مشین چھوٹی سی بیجی اس چھوٹی سی مشین نے آج پوری دنیا کو کیا بتا پانی بھی ڈونے والا انڈیا کہتا کہ بھائی بھارت نے بھارت بھائی چیزیں نکال رہے آج بھارت اوکسیجن سلفر آئرن مگنیشن اور پتہ نہیں چیزیں اگر یہ ڈونڈ لیتا تو یقین کر تاریخ رقم کر آج بھائی انہوں نے بنا دی وہاں پر آکسیجن ڈونڈ ایسا دیش ہوگا جو یہ سمبف کر دے گا کہ چاند پر پانی بھی بن سکتا چاند پر انسان بھی گھر بنا سکتا چاند پر انسان بھی رہ سکتا یہ بھارت کی تیعاز کی سب سے بڑی کھو جگی اور خدا کی قسم اس دن یہ پوری دنیا تمہارے آگے جھک تم کو سلام کر اگر تم کو بولے گی کہ یار تو یہ دنیا گھر آج کہ تو نے چال پر ایک جیون کو سمبف کی انسان کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے بستیاں بھان سکتی کالونیاں بھان سکتی سب کچھ ہو سکتا اگر آیڈروجن مل جاتی پانی بن جاتا تو پھر سب کچھ ممکن ہنڈرڈ پرسنٹ آئے چیز اور بھائی آج صبح صبح بھائی یہ بھارت نے کر دکھا ہے نا یقین مانو یہ ہمارے خوابوں کھیالوں میں بھی نہیں تھا کہ بھارت یہ چیز کرے گا آج بابا جو اس نے کیا ہے میں کہتا اس سے پہلے چندری آنٹری نے اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں لیا آج اس نے نکال دیا آکسیجن مطلب تم سانس بھی وہاں پر لے سکتے ہو یہ دیکھ کیسی کھو جا یہ تو انڈیا نے انسان بیجا تھا تو وہ سارا آکسیجن ساتھ دے گئے وہ تو ہے کچھ کلائش ہی نہ کر سکتا نا کچھ چیز ہی نہ تکنالوجی بیجی بھارت نے لیزر کے تھو وہ بھائی اپنی لیزر نیچے پھیکتا ہے تو اس کے تھو ریفلیکشن ہوتی جو سین ہوتا ہے وہ سب کو جو ڈاٹا کولیکٹ کرتا سیدہ اسرو کو بھی آج اسرو کو صبح صبح یہ کیا مل گیا تازہ خوابہ یہ دیکھ کتنی آلومینیم بھی ملا آلومینیم 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 ملا کتنی کمال کی دھات ہے کتنی مہنگی ہے اگر بھارت وہاں سے بھائی صاحب کام شروع کرتا تو وہاں سے نیچے لے کر آتا ہے ان چیزوں کی ویلیو بھی اور ہوگی میں کہتا ہوں بھارت دنیا کا سونے کے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا بھارت سچ میں کہتا سونے کا ایگل بنے گا کیونکہ جو چیزیں یہ وہاں پر کر رہے ہیں سمجھو بھائی بھارت کو سب کچھ بتائی میں ایک اور بات بتاؤ سونہ اور چاندی بھی ہو سکتی بھارت کیوں اس زمین پر ہے مجھ گھومنے گئے بھارت چسی کو آج اکسیجن کو نکالی ہے یہ ہوتا ہے ریکارڈ یہ ہوتی ہے میند اور یہ ہوتی ہے اصلی ٹکنالوجی پھر رنگ بھی لاتی ہے نام بھی لکھا جائے گا سٹریم میں اکسیجن تلاش کرنے والا انڈیا ہے لکھا گیا آج آپ کی کیا تھوٹ ہے دلوڑا تم کر دلوڑا